بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکی میٹ آئیشہ یمی فورٹس آئے کا آج میں آپ کے لئے بہت سمپل خرصی پر لے کر آئے ہوں سپید لوبیا سپید لوبیا کھانے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور سہت کے لئے تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں جو فل پروٹین سے بھرے ہوتے ہیں یہ ہمیں اپنے کھانوں میں ضرور کھانا چاہیے کھم اس کم ہفتے میں یا پندہ دن میں ضرور ایک دفعہ بنا کے کھائیں اپنے کھانوں میں ضرور شامل کریں تو آج میں لوبیا کھانی بنانا سے کر رہی ہوں جس میں میں آلو اور پیکن کا استعمال کروں گی یہ سالن بہت ہی اچھا ہوتا ہے جس میں آپ چاول اور لوٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ روز ہم سوچتے ہیں ہم کیا بنائیں تو ہم کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز سوچتے ہیں تو یہ آسان سی ریسپی ہے آج آپ بھی اسے ضرور فالو کر کے بنائیں آپ کو بہت منفرد لگے گا اس کا ذائقہ اور بہت اچھا لگے گا تو میں نے لوگیا کھٹی بنانے کے لیے لیا ہے سافید لوگیا آدھا گھلو جو میں نے اس کو اُبال لیا ہے اسے بوائل کر لینا ہے پہلے تقریباً 90% آپ کوک کر لیں اس کو اور میں نے دیئے ہیں بہنگن فریش بہنگن ہے اور ہری مرچیں چھے سے سات عدد ہیں تین بڑی سائز کی میں نے پیاس کٹ کر لیا ہے اور چار عدد ٹیمارٹک لیا ہے وہ اسے اچھے سے چاپ کر لیا ہے اور میں نے لیا ہے کھوپرا کھوپے کا میں استعمال بھی بتاؤں گی کہ ہمیں اس آلن میں کیسے کرنا ہے کھوپے کا اس میں بہت اچھا ذائق آئے گا ادھر کلیشن کا پیس لینا ہے دو چمر اور یہ تھوڑے سے میں نے الگ سے لوگے نکال کے رکھے ہیں اور سب سے پہلے کری پتہ رائی سابود لال میج کالونجی اور زیرہ اور دو تین میں نے کالی میرچ لیا ہے جو میں سٹارٹ میں دالوں گی مسال میں میں نے لیا ہے کالی میج دھنیا لال میج کٹیوی لال میج اور حلدی چلیں آئیے اپنے کوکنگ کی طرف چلتے ہیں کوکنگ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون آئل جو میں نے مسال آپ کو بتائے تھے کھڑے مسالے آپ اس آئل میں ڈال دیں ہلکا سا ہمیں اسے سوٹے کرنا ہے کیونکہ یہ کھڑی انداز میں بنتا ہے لوگی کی کھڑی بنتی ہے تو یہ تھوڑا رس میں جو کھڑی پتہ اور یہ سب چاہتے ہیں تو اس کا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے میں نے پیاز ڈالا ہے پیاز ڈالنے کے بعد ان کھڑے مسالوں کے ساتھ ہمیں اسے فرائے کرنا ہے ٹرانسلوسنٹ ہونے تا اچھے سا فرائے کریں لوگوں کو اب ہمیشہ اپنے کھانوں میں ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ بہت ہی پروٹین سے بھرے ہوتے ہیں اور صحت کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں دیکھیں میری جو پیاز ہے وہ گولڈن فراؤن ہو چکی ہے اس ٹائم پہ میں ڈالوں گی ازر گلیسٹن کا پیسٹ دو چمچ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون آپ اس کو پیاز کے ساتھ اچھے سے بھونیں اور اس وقت تک ہمیں بھوننا ہے کہ اس کی کچھی اسمیل چلے جائے اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے کھڑے مسالہ اور پیاز وہ لگے نا اس وقت جو میں ٹیمارٹر کٹ کر رکھے ہیں میں ٹیمارٹر ڈالوں گی ہمیں اسے ٹیمارٹر کے ساتھ بھی تھوڑا سا بھوننا ہے اور اس کو اچھے سے بھونیں ٹیمارٹر کو میں تھوڑے دل کے لیے ڈھکے رکھ لوں گی الیک سے میں اس مسالہ بتا رہی ہوں میں اس میں گھوپرا لوبے آٹھ سے دس ہری میچے اور زیرہ لیا ہے اسے ہمیں بلینڈ کر لینا ہے میں اپنا مسالہ چیک کر لیتی ہوں ٹیمارٹر ہمارے تقریبن کر چکے ہیں اور اس وقت میں ڈالوں کی تمام مسالیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہیں اس مسالہ ڈالنے کے بعد ہمیں اچھے سے مسالوں کے ساتھ بھی ہمیں فرائے کرنا ہے اسے بھوننا ہے مسالوں کے ساتھ جب تک آپ بھونیں مسالوں کی کچھ سمیل نہ چلے جائے آئل اور تھوڑا سا ریلیز نہ ہو جائے دیکھیں اور اس وقت میں دالوں کی حضبتائی کا ضرورت نہ ہوا آپ بھی اپنے حساب سے نمک ڈالیے گا اسے تھوڑا سا بھوننا ہے اس کے بعد جو میں نے لوبے اُبال کے رکھی تھے ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے لوبے کے ساتھ مسالوں کے ساتھ بھونیں گے ہمارے لوبوں کے ساتھ اچھے سے بھون جائے اچھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پیسٹ میں نے تیار کر لیا ہے کوپرا اور لوبے زیرا اور ہریمیٹر میں نے اسے ساتھ پیسٹ ملا کر پیسٹ بنا لیا ہے اس میں ہمیں ڈالنا ہے ناریل کی میں آپ کو ایک ٹپس بتاتے چھلوں کہ ہمیں اپنے ناریل ہمیں کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ایشیا کی کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوبیا استعمال ہوتا ہے اور گھوپنا بھی ناریل ناریل کھانے سے ہمارے جلد بھی اچھی ہوتی ہے اور ہمارے بال بھی اچھے ہوتے ہیں تو میری ایک چھوٹی سی ٹپس ہے کہ آپ ضرور اپنے کھانوں میں استعمال کریں ناریل اور لوبیا کو تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد دیکھیں میں نے تھوڑا سی کری ڈالی ہے اور میں نے آلو میں نے کہا تھا کہ میں آلو اور بیگن کا بھی استعمال کروں گی آلو کو جب آپ کٹیں تو تھوڑے دیں ڈائرے کا پانی میں رکھتے ہیں کیونکہ آلو فوراں جو ہے وہ کلر چینج کر لیتا ہے میں نے اس میں آلو ڈالے ہیں تقریباً تین آلو چھوٹے کٹ کر کے ڈالے ہیں اور اس وقت مجھے پکانا ہے جب تک ہمارے آلو تھوڑا سے گل نہ جائیں لوبے کی کری کے ساتھ آلو گل رہے ہیں تقریباً آلو جو ہیں دس سے پندہ منٹ میں گل جاتے ہیں دیکھیں آلو گل چکے ہیں اور اس کے بعد جب میں نے بہنگر لیا تھا بیگن کا استعمال ہمارے کانوں میں بھی بہت کم کیا جاتا ہے اور بیگن کا استعمال آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس سالن میں آپ لوگوں کے ساتھ بنائیں بہت ہی اچھے بنائیں گے اور بہت ہی پروٹینز ہے فل کھانا ہوگا ہمارا یہ سالن کاری اور بیگن میں جو ہے فل آئیرن ہوتا ہے لوگوں میں بہت اچھ ہوتا ہے یہ ہمارا سالن بن کی تیار ہے اس دم پر میں رک رہی ہوں تھوڑا سا گارنشنگ میں نے کی ہے ہرا دنیا اور ہر ایمیج اور اس کے پر میں نے تھوڑا سا بہت مسالہ لانا ہے یہ سالن ہمارا کوک ہو چکا ہے یہ بہت ہی زبردت ہوتا ہے آپ ٹیسٹ کر کے در دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ سالن بلکل تیار ہے اس کو میں نے تقریباً دس منٹ دم پر رکھا ہے اس کے بعد الحمدللہ سے ہم جو شاوٹ کریں گے اور اسے اب سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اور جاول کے ساتھ ہمارے گھر میں اس نے روٹی کے ساتھ بکھایا جاتا ہے اور جاول کے ساتھ بکھایا جاتا ہے یہ ایک انڈین ڈش بھی ہے اور پاکستانی ڈش بھی ہے انڈیا اور پاکستان اور تقویبن بنگرہ ڈش میں یہ لوبیا کو استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں آپ کو پھر مشورہ دے دیں چلوں کہ ہمارے اپنے کانوں میں لوبیا کا استعمال ضرور ہونا جائیے اور ہمیں کرنا چاہیے اگر آپ کو میری یہ رسیبی پسند آئی ہے لوبیا، لبیگن کی کری تو آپ ضرور اس کو گھر میں بنائیں اور لوگ تندوز ہوں اور نئے سے نئے ڈش بنایا کریں اور گھر والوں کو خوش کرا کریں الحمدللہ ہمارا کانا لگ جو کہا ہے رات کا ڈینر تو ہم کھانا کھا رہے ہیں آپ بھی یہ ڈش ضرور بنائیں اور کھائیں لوبیا اور لبیگن کا سالن کری اگر پسند آئی تو رسیپی ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا اور جب تک کے لئے مجھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب اپنے حفظ آمان میں رکھیں بہت ساری خوش دعاوں کے ساتھ آپ اپنا سب خیال رکھئے گا سبسکرائب نہ کرنا بھولئے گا میری چینل کو جب تک کے لئے اللہ حافظ